بسم اللہ والصلاة والسلام وعلا رسول اللہ وبعد محترم بھائیو اور بہنو کئی دنوں سے سوشل میڈیا میں ایک ویڈیو گشت کر رہا ہے اور اس پہ لوگ تفسرہ کر رہے ہیں کہ گجرات کی ایک لڑکی جس کا نام آئیشہ تھا سابرمتی ندی میں کود کر جان دے دی کیونکہ اس کا شوہر اور اس کے سسرال والے اس سے جہیز کا مطالبہ کر رہے تھے پیارے بھائیو اور دینی بہنو اس موقع سے میں آپ سے مخاطب ہوں جی ہاں آپ سے جانتے ہیں جہیز کیا ہے ہندووں کی ایجاد کردہ رسم بد بلکہ لعنت ہے جس کی وجہ سے ایک دو نہیں بلکہ سیکروں لڑکیاں جان گما چکی ہیں جہیز لینا نہ صرف حرام ہے نہ صرف رشوت ہے بلکہ محسب انداز میں بھیک مانگنا ہے بھیک مانگنا ہے بھیک لے کر کتنے دنوں تک اپنا پیٹ پالو گے تف ہے بھیکاری تیری جوانی پر اور ہاں میں ساس سے کہوں گا کیا تیرے پاس بیٹی نہیں کیا تُو چاہے گی کہ تیری بیٹی کے ساتھ ویسا ہی معاملہ کیا جائے جیسے تُو اپنی بہو کے ساتھ کر رہی ہے تجھے شرم نہیں آتی عورت ہو کر عورت کو ہی ستاری ہے یہاں تک کہ بہو گھوٹ گھوٹ کر زندگی گزارنے پر مجبور ہوتی ہے اگر تجھے اللہ کا ڈر نہیں ہے سماج سے شرم نہیں تو کم سے کم اپنے ضمیر کی آواز تو سن لے اور ہاں بہن کا حق مارنے والے دنیا دار بھائیوں سے ہم کہنا چاہیں گے کہ باپ کی جائداد میں جیسے تیرا حق ہے ویسے ہی تیری بہن کا بھی حق ہے تُو نے اپنی بہن کا مال دنیا میں تو نگل لیا حرپ لیا لیکن یاد رکھو تجھے مرنا ہے کل قیامت کے دن اللہ کے پاس پہنچنا ہے تیری پہار جیسی نیکیاں بہنیں آئیں گی اور بانٹ کر لے جائیں گی پر ایک ہاتے کا سودا کر رہے ہو سنبھل جاؤ دنیا چند دنوں کے لئے ہے اور ہاں مصیبت کے مارے بھائیوں اور بہنوں اگر دنیا والے تجھے ستاتے ہیں پریشان کرتے ہیں ٹارچر کرتے ہیں تو ہمت متھارو دنیا آدمائش کا ہی نام ہے وہ بزدل ہوتے ہیں جو اپنی جان گواں بیٹھتے ہیں یہ جان جو تجھے ملی ہے اس کے تم مالک نہیں بلکہ تیرا خالق اس کا مالک ہے اپنے نبی کی سنو اذا اراد اللہ بیعبدی الخیر یسیب منھ اللہ جب اپنے بندوں یا بندیوں کے ساتھ اچھا معاملہ کرنا چاہتا ہے تو اسے کسی نہ کسی تکلیف اور پریشانی سے دوچار کر دیتا ہے مسائل کا حل خودکشی نہیں آتمہتیانی سوسائیڈ کرنا نہیں بلکہ مسائل سے نمٹنا ہی مسائل کا حل ہے اور ایک مسلمان اللہ کی تقدیر سے راضی ہو کر سبر کرتا ہے خودکشی نہیں کرتا سوسائیڈ نہیں کرتا کیونکہ جان گوانے کے بعد بھی چین نہیں ہے من قتل نفسہ بشین فی الدنیا عذب بھی یوم القیامہ جس نے دنیا میں جس چیز سے خود کو قتل کیا کل قیامت کے دن اسی کے دریہ وہ خود کو مارتا رہے گا اللہ ہم سب کو دین کی صحیح سمجھ عطا فرمائے آمین وصل اللہم لنبینا محمد وعلا آلہی وصحبہی اجمعین نفاس بے مالشترین ورہا آلہی وصحبہی اجمعین صحب ہے جسد ہے بخوش صحب ہے گیا صحب ہے